ایران کا اعلان ایران کے سپریم لیڈر علی خامنی نے اعلان کر دیا ہے کہ بھلے ہی حماس اور ایزریل کے بیچ سیز فائر ہو گیا ہو لیکن ایران غازہ میں گرائے گئے ایک ایک ایزریلی بم کا کھونی بدلاج ضرور لے گا ایران نے یہاں تک دھمکی دی ہے کہ وہ ایزریل اور امریکہ کو کسی بھی قیمت پر نہیں بکشے گا اور اب ایزریل پر بھی شان حملے شروع ہو چکے خازہ میں ایک ایک بم کا بدلہ لے گا ایران ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ ایران ایزریل پر کس طرح سے گھاتک حملے شروع کر رہا ہے اور ابھی ایران ہزباللہ خوتھی کے لڑاکوں کے ساتھ مل کر ایزریل پر کس طرح سے حملے تیز کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ایزریلی سینہ نے سیز فائر کے دوران پچھلے 48 گھنٹے میں غازہ اور ویسٹ بینک میں کتنی بھیشن تباہی مچائی گئے اور حماس کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے ایزریل سرکشہ بولوں یعنی آئی ڈی اپ نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں حماس کے نو سینہ بل کے کمانڈر کو اس نے مار ڈالا ہے کمانڈر عمر ابو زلہ حماس کی نو سینہ بل میں ایک سینئر کمانڈر تھا کمانڈر عمر ابو زلہ کو ایزریلی سینہ نے ہوایی حملے میں مارا ہے اب تک حماس کے ستر سے زیادہ کمانڈر مارے جا چکے ہیں کمانڈر عمر ابو زلہ سے پہلے دکشنی خان جونوس بٹالین کے کمانڈر بلال الکیدرہ مارا گیا تھا جبکہ اس سے پہلے کمانڈر ایمن نو فیل اور میجر جنرل زیاد محسین بھی مارے جا چکے ہیں جبکہ حماس کمانڈر موراد ابو موراد علی قادی اور محمد کٹمش کو بھی آئی ڈی اپ مار چکی ہے اسرائیل کو نہیں بچا پائے گا سیز فائر اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر اسرائیل کے سامنے ایسی کیا مجبوری ہوئی کہ اسے حماس کے ساتھ چار دن کا سیز فائر کرنا پڑا ایرانی سینہ کے دعووں کے مطابق غازہ سٹی میں اسرائیلی سینہ کو بھی بھاری نقصان ہوا ہے ایران کا یہاں تک دعویٰ ہے کہ بھلے اسرائیل اپنے ستر سینکوں کے مرنے کا دعویٰ کرے لیکن حقیقت میں اسرائیل کے دس سے بیس گنا سینک غازہ سٹی میں سیدھی جنگ میں مارے جا چکے ہیں اسی لیے ایران کے سپریم لیڈر علی خام نے ہی چار دن کے سیز فائر شروع ہونے کے ساتھ کی اعلان کر دیا تھا کہ غازہ میں گھرائے گئے ایک ایک اسرائیلی بم کا بدلہ لیا جائے گا اسی کو لے کر ایران کی راجدھانی تہران میں ایران سینک اور لڑاکوں نے زبردست پردرشن کیا ہے جس میں اسرائیل کو نقشے سے مٹانے کی قسمیں کھائی گئی ہیں تہران میں ہوئے پردرشن کی تصویروں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ زبردست ناروں کے بیچ اسرائیل کو مٹانے کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں در نجات مردم فلسطین اقدام تعین کننده یا انجام دهد بر ناامیدی ملتها از دولتها و بیتابیانها در دفاع از فلسطین افزوده می شود ایران کا اعلان اسرائیل کا وناش شد بشیمی میڈیا کے مطابق نیتانیاهو کے لاکھ چیتاؤنی دینے کے باوجود ایران بنکروں میں چھپے اپنے گھاتک ہتھیاروں سے ازرائیل پر بڑے حملے کی تیاری کر چکا ہے ایک انمان کے مطابق ازرائیل پر حملہ کرنے کے لیے ایران نے شاہد سیریز کے آتمدھاتی ڈرون تیار کر چکا ہے اس کے علاوہ محاظر ٹین اراش ٹوڈ ڈرون بھی ایران کے بیہت گھاتک ہتھیار ہیں جو ازرائیلی شہروں کو دباع کر سکتے ہیں حماس کا ساتھ ایران اور حضباللہ زبردست طریقے سے دے رہے ہیں ازرائیل بھی جانتا ہے کہ ایران کے 5.75 لاکھ سینکوں سے جنگ کرنا ذرا بھی آسان نہیں ہے ازرائیل کے پاس صرف 1.73 لاکھ سینک ہے ازرائیل کی 4.65 لاکھ کے ریزر فورس کو جوڑ کر بھی ازرائیل ایران کے آس پاس نہیں ٹکتا ہے اب ایسے حالات کے بیچ ازرائیل کا یہ کہنا ہے کہ وہ پورے میڈل ایسٹ میں کہیں بھی کبھی بھی بمباری کر سکتا ہے یہ دعویٰ واقعی حیران کرنے والا ہے כך חן הקציר היקרה ששווה היום הביתה לאחר שארגוני הטרור טענו שהרגו אותה לפני מספר ימים לכן יש להסתמך על דיווחים של גורמים רשמיים בלבד בזעזה בשעות הבוקר כוחות צהל נערכו בקווי ההפוגה בשטח רצועת עזה המפקדים תודרכו והכינו את הכוחות להתנהלות במהלך ההפוגה بتخونا لو خامیم شلانو लेकिन ये भी सच है कि घाज़ा पट्टी को 60% तक इस्रेयल तबा कर चुका है इधर तेड़ महीने से जादा की जंग में लगभग 15,000 से जादा लोग घाज़ा में मारे जा चुके हैं लगभग 3,000 लोग अभी भी कब्रिस्तान बन चुके उत्तरी घाज़ा के इमारतों में दफन है लगभग 50 दिन की जंग में इस्रेयली वायुसेना ने 35,000 से जादा बम उत्तरी घाज़ा, दक्षनी घाज़ा और वेस्ट बैंक पर बरसाए हैं 70 से जादा हमास के कमांडर मारे जा चुके हैं इस्रेयली फोर्स ने हमास के इस्लामिक जिहाद परिशत के मुक्षाले कमांड सेंटर, सैने परिशे दर्जुनो लॉंचर पैर, एंटी टैंक पोस्ट और वाच टावर को मलबे में बदल दिया इस दोरान फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद अतंगवादी संगठन के सैन ने मुक्षाले को भी नश्ट कर दिया गया इसके अलावा, IDF ने हमास के कई बुनियादी ढांचे को भी बरबात कर दिया इधर हमास के टॉप कमांडर इस्माइल हानिया, इरान के साथ मिलकर इस्रेयल से लंबे युद्ध की जबरदस्त तयारी कर रहे हैं जरा इन तस्वीरों को देखी हमास के नेता और टॉप कमांडर इस्माइल हानिया, इरान के विदेश मंत्री होसैन, अमीर, अब्दुल्ला, हयान के बीच एक जबरदस्त मीटिंग हो चुकी है तावा किया जा रहा है कि कतर के राजधानी दोहा में हुई इस मीटिंग में इरान ने हमास के लीडर्शिप को साफ कर दिया है कि एरान इस्रेल के खिलाफ जब में उतर चुका है अब इरान की बेताहाशा सेम्या ताकत हमास की ताकत बन गई है यानि घाजा में इस्रेल को सिर्फ हमास से नहीं बलकि एरान की सेना लबनन की हजबॉला लडाकों और हमास की सुरंग जिहादियों से जगन करने पड़ेगी अनि क्वार रूए ता अजगी में तगली में लवनीं लोर्च खोफ वनाइम दरॉमा और हिस्बाला गोररत लवनान गाजा में एक एक बम का बदला लेगा एरान लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस्रेली सेना के होसले साथ में आसमान पर पहुंच गया है जरा देखिए कैसे इस्रेल की एर फोर्स के चीफ मेजर जिंडल टोमेर बार ने एक टीवी चैनल पर ऐलान किया कि जरूरत पढ़ने पर पूरे मिडल इस्ट में कहीं भी बम गिराए जा सकते है इस्रेली वायुसेना प्रमुख के ओर से आए इस बयान को खास तौर से इरान और हेजबुल्ला के लिए चेताउनी की तड़ा देखा जा रहा है इस्रेल की वायुसेना चीफ ने कहा है कि हम हमास पर चौतरफा हमले कर रहे हैं उसको जमीन पर और जमीन के नीचे मार रहे हैं हमारे जवानों ने हजारों आतनकवादियों और उनके ठिकानों पर हमला किया है हमने हमास को खत्म करने की कसम खाई है اور ہم ان کو چن چن کر ختم کریں گے حماس کے کسی بھی ٹھکانے اور مددگار کو نہیں چھوڑا جائے گا اسرائیل کی وایوسینہ پورے مدھپور میں جہاں بھی ضرورت ہوگی وہاں کارروائی کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں سب پرندگ گھئے ٹھکڑے ٹھکڑے tamp�에서 ہمrusینڈی چھابڑے ٹھکڑے ٹھکڑے ٹٰ ٨ اور ٹھکڑے 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 ٹھھکڑے – ، جا رہا ہے یہ دونوں ہی ستر سے ستر پر مار کرنے والے مسائلیں ہیں ان میں سے فضل 3 43 کلومیٹر تک وار کر سکتی ہے جبکہ فضل 5 75 کلومیٹر تک تباہی مچاتی ہے ایران سے حماس کو چھوٹی دوری تک مار کرنے والے روکٹوں کا زخیرہ بھی ملا ہے اس کے علاوہ حماس ہتھ گولوں اور ویسکوٹوں کا جم کر استعمال کر رہا ہے ارپیجی سے سب سے زیادہ حملے سرنگوں سے حماس اسریلی سینہ پر کر رہا ہے ویسکوٹک بیلٹ کا بھی استعمال حماس کے لڑا کے آئیڈی اف کے خلاف جم کر کر رہے ہیں جبکہ انچی جینک مسائلیں حماس کا اچھو ختیار اس وقت ثابت ہو رہی ہیں کھل ملا کر ایران غازہ میں اسریل سے خونی بدلے لینا شروع کر چکا ہے اب دیکھنا ہوگا اسریل ایک ساتھ حماس ہزبولہ اور ایران کو حملے کا جواب کیسے دے گا اور سیز فائر کی بات ایران اسریل پر کس طرح کے گاتر خملے کرے گا